بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم ہے محمد شباز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیر سے ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک لحمہ ڈسکس کیا تھا امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا آپ کو کوئی ڈاوٹ ہو کوئی کوسٹن ہو تو آپ نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں مجھے ایس امیس کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم اس سے نیکسٹ ہے ہمارے پاس انسین ہے ایک نمبر کی ایک نیچن ہے سیٹ فنکشن کی اور اس سے کچھ پراؤپئرٹیز ہیں تو اس لیکچر میں ہم یہ وقت ڈسکس کریں گے نمبر ہمارے پاس کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نمبر کے بارے میں بات کر لیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے منس انفینٹی انٹو پلاس انفینٹی ریال نمبر یہ آپ لوگ جانتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ منس انفینٹی بھی انکلوڈ نہیں ہوتا اور پلاس انفینٹی بھی انکلوڈ نہیں ہوتا سیٹ اف ریال نمبر میں اس کو اگر ہم ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ہے منس انفینٹی اور یہ ہمارے پاس ہے پلاس انفینٹی 0 1 1 2 3 اور ادھر پیچھے 0 سے منس 1 منس 2 منس 3 تو کیا چیز ہے کہ یہ جو ہمارے پاس منس انفینٹی اور پلاس انفینٹی ہے یہ انکلوڈ ریال نمبر میں نہیں ہوتا اور یہ باقی سارے جتنے بھی ہمارے پاس نمبر آتے ہیں یہ ہمارے پاس سیٹ اوف ریال نمبر ہوتا ہے ایکس ٹینڈرڈ ریال نمبر میں کیا چیز ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں ایک آر کے اوپر بار لگا کے یا ایک آر کے اوپر سٹار لگا کے اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دوموں کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں منس انفینٹی کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں اور پلاس انفینٹی کو بھی منس انفینٹی انٹو پلاس انفینٹی تو یہ جو ہمارے پاس آتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے ایکس ٹینڈرڈ ریال نمبر ڈیفینیشن بھی آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں کہ if we include minus infinity and plus infinity into the set of real number then this is called extended real number میں اگر اس کے ہم definition کو اس طرح لکھیں extended real number کی بات کر رہا ہوں کہ minus infinity union set of real number اور plus infinity تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ اس قوم کہیں کہ یہ ہمارے پاس extended real number ہے means کہ minus infinity اور plus infinity کو ہم include کر دیں set of real number میں تو پھر ہمارے پاس وہ جو set بنے گا real number کا اس کو کہیں گے ہمارے پاس کیا چیز ہے extended real number میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس set of real number میں کیا ہے minus infinity plus infinity یہ ہمارے پاس include نہیں ہوتے جبکہ extended real number میں جب ہم ان دونوں کو include کر لیتے ہیں شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ کیا extended real numbers کو ہم کہتے ہیں minus infinity union are real set of real number integral infinity ان دونوں کو include کرنے سے جو ہمارے پاس آتا ہے نیا سیٹ وہ ہمارے پاس standard real number کو ہوتا ہے اس کی denote کرتے ہیں ایک آر ایک اوپر باہر لگا آگے آگے ہمارے پاس ایک definition ہے جی set function کی set function آپ جانتے ہوں جانتے ہوں کہ جیسے کہ ہمارے پاس ایک real valued function ہوتا ہے اگر میں ایک بات کروں اس سے ہٹ کے x to y اس کی range میں ہر پاس کیا ہے کہ اس میں کوئی real number ہے تو ایسے function کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ہمارے پاس extended real real function ہے اب set function میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک strategy strategy بھی اس کو بولتا ہے silence بھی اس کو بولا جاتا ہے be the collection of subset of x then the function zero to infinity اب ہمارے پاس set function کیوں کہیں کہ کیسے کہ ہمارے پاس terashive میں کیا ہوں گے کہ ایک ایک ایکس ہوگا اس کے سب سیٹیں collection collection of subset of x اس کو ہم نے کیا نام دے رہی ہے کہ strategy اب اس function میں دیکھیں اس کی domain میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہمارے پاس sets ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ set function ہے اب اس set function کی کچھ properties ہیں ہم اس کو الگ الگ discuss کرتے ہیں پہلی پراپٹی جو ہمارے پاس ہے set function کی property of set function پہلی پراپٹی ہمارے پاس ہے monotone property monotone property یہ ہمیں کہا کہ دیا کہ ہمارے پاس جو ہم نے set function کی بھی definition کی ہے ہے کیا set function یہ ہمارے پاس جو set function ہے اس کو ہم کیا کہیں گے یہ monotone property کب کہلائے گی کہ جب ہم دو sets میں ایک ای وان اور ای ڈو بیلونگ ٹو سٹیرشی جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا سٹیرشی set function کی ڈیفینیشن میں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ایکس کے سب سیٹس ہوتے ہیں کلیکشن آف سب سیٹ ہوتی ہے تو کلیکشن آف سب سیٹس میں سے میں نے دو سب سیٹس لے لیے ایک ای وان اور ای ڈو بیلونگ ٹو سٹیرشی ہوں گے تو یہ کس قسم کی کنڈیشن ہو سچ لیٹ ای وان کنٹین کرے ای ڈو میں تو جب ان پہ ہم فنکشن ویلی کو پلائی کریں گے مطلب اس کی جو ایمیج ہوگی ای وان کی پہلے سیٹ کی وہ لیس دین ایکل ہوگی ایمیج آف ای ڈو کی یہ ہمیں بتاتی ہے اس monotone property یہ دو سیٹس جب سٹیرشی کو بلونگ کر رہے ہوں گی جو کہ کلیکشن آف سب سیٹ آف ایک سے وہ جسرے میں کنٹین کر رہے ہوں ای وان سب سیٹ ہو ای ڈو کا تو دین monotone property کی ترو ایمیج آف ای ڈو لیس دین ایکل دو ایمیج آف ای ڈو ہوگی اس بات کو ہمیں ایک ایگزمپل کی مدد سے دیکھیں ایک میں اگر انٹرول بنا لوں ٹو اینڈ تھری اور اس کو نام دے لوں ای وان اور ایک بنا لوں انٹرول وان سے فورز اس کو نام دے لوں ای ڈو کا تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس condition وہ ہی بن رہی ہے monotone property کی جو کہ دو سیٹس collection آف سب سیٹس میں میں نے لیا ہے کہ ای وان سب سیٹ ہونا چاہیے ای ڈو کا یہ ہمارے پاس ای وان سب سیٹ ہوگا ای ڈو کا تو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کنڈیشن ہمارے پاس کیسے بنتی ہے تو اگر میں اپلائی کروں f ای وان اور ای وان کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہوگی ٹو اینڈ تھری انٹرول کی بات کر رہا ہوں اور انٹرول کی لیندھ کا فرمولہ ہوتا ہے لیندھ اے بی ریکر ڈوب بی مینس ہے یہ انٹرول کی لیندھ فائنڈ کرنے کا ہمارے پاس فرمولہ ہے اے ہمارے پاس ادھر کیا چیز ہے ٹو ہے بی ہمارے پاس کیا ہے 3 تو اس کا فرمولہ کیا ہوگا ہے کہ B منس ہے تو یہاں سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں 3 منس 2 means f of e1 کانسر ہمارے پاس آگیا 1 اسی ذرہ جب آپ e2 پہ اپلائی کریں image f of e2 is equal to f of e2 ہمارے پاس کیا ہے 1 سے 4 1 سے 4 تو لیندھ کی انٹرول کا فرمولہ یہ ہمارے پاس ہے کہ B منس ہے تو 4 منس 1 answer is 3 f of e2 آپ f of e1 کانسر دیکھیں اور f of e2 کانسر دیکھیں ادھر سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ f of e1 less than equal to f of e2 بلکل اس کانسر دیکھیں 1 ہے 1 less than equal to 1 less than equal to 3 یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس monotone property ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس next property ہے وہ finitely additive کی property ہے یہاں one less are equal to ڈالیں one less than 3 اب جو next اس کی property ہے property of the set function وہ ہمارے پاس ہے فائنائٹلی ایڈیٹیو سیکنڈ property فائنائٹلی ایڈیٹیو اس میں بھی جو ہمارے پاس set function کی definition ہم نے define کی ہے کہ اس کو ہم کب کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس فائنائٹلی ایڈیٹیو ہے جب یہ کیا کریں اس سٹریش ای میں ایک کوئی ڈس جوائنٹ سیکنس اگزیسٹ کریں دیر اگزیسٹ ای آئی پائی ویڈیو فرم وان ٹو انفینٹی یا ڈس جوائنٹ سیکنس سٹریش ای کیسے کہیں گے کہ یہ فائنائٹلی ایڈیٹیو ہے کہ اس کے سارے اس سیکنس کی یونین ہوگی اس آئی ویڈیو فرم وان ٹو انفینٹی ای آئی اس کو ہم لکھ سکیں گے سمیشن آئی دیکھل وان ٹو انفینٹی ایف آف ای آئی جب یہ ہمارے پاس condition بنے گی یا جب ہم فائنائٹلی ایڈیٹیو کو پراپٹی یوز کریں گے تو ہم یہ باری پراپٹی کا ریزلٹ یہ باری یوز کریں گے اب ادھر سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا کی سمیشن ہے اور یہ یونین کیا ہے اب اسی کو ادھر دیکھیں اگر میں اس سیکنس کو جو یونین آف سیکنس ہے اوپن کروں ای وان یونین ای ٹو یونین ای تھری اپ ٹو یہاں پر سوری انفینٹی نہیں ہوگا فائنائٹلی کی بات ہو رہی ہے تو ان ہم لگائیں گے سلچہ جائے گا ای این تک تو پھر کیا ہوگا کہ ایف آف ای وان پلاس ایف آف ای ٹو پلاس ایف آف این اس سب کو ہم کیا کریں سم آپ کی فارم میں لکھ لیں سمیشن آئی ویڈیز فرم وان ٹو این ایف آف ای آئی تو یہ دوبارہ ہوئی ریزلٹ بن جاتا ہے اور ادھر دوبارہ اس کو کمبائن فان میں لکھنے یونین آئی دیکھوڈ وان ٹو این ای آئی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس فائنائٹلی ایڈیٹیو ہے اس سے نیکس جو پراپرٹی ہمارے پاس ہے وہ ہے کونٹ ٹیبلی ایڈیٹیو پراپرٹی تھری کونٹ ٹیبلی ایڈیٹیو اس میں بھی ہم سٹارٹ کریں گے سیٹ فنکشن کی ڈیفینیشن سے اور یہ کب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کونٹ ٹیبلی ایڈیٹیو ہے جیسے ہم ہمارے پاس اس کی دیفینیشن میں اس کی دیفینیشن میں بس تھوڑا سا پرک یہ ہے کہ وہاں اپروچ اس ٹو انفینیٹی فائنائٹ لیکن کے لئے سیکونس ہو گیا اور یہاں مارے پاس کیا ہوگا انفینائٹ ہوگا میز ہمارے پاس کیا ہوگا اے ف او یونین آئی ویریOSS رام وان ٹو انفینیٹی ای آئی دوسیلیشن آئی ویری اس رامان ٹو انفینیٹی ای ف او ای آئی یہ بس ڈیفنٹ ہے باقی ڈیفنیشن سیم ہوئی ہے جیسی فائنائٹلی ایڈیٹیو کی تھی وہاں پہ کیا چیز کا فائنائٹ کے لیے سیکنس آیاں پہ ہمارے پاس ہے ان فائنائٹ کے لیے جیسے انفینٹی ہے سیمیلرلی ہمارے پاس اس کی پراپرٹی نمبری فور ہے کہ فائنائٹلی سب ایڈیٹیو فائنائٹلی سب ایڈیٹیو یہ بھی بالکل سیم جس طرح فائنائٹلی ایڈیٹیو کی ہم نے بات کی اس میں کہا تھا کہ وہ ایک ہمارے پاس ڈیسٹ جوئنٹ سیکنس اگزیسٹ کر رہا تھا اس کلیکشن آف سب سیٹ میں اس میں فار ایوری سیکنس کی بات کی گئی ہے اور وہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا ایکول کا سین تھا اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا لیس سین ایڈیوڈو ایف آف یونین آئی ویریس فرم ون ٹو این ای آئی یہ لیس سین ایکول ہوگا آئی ویریس فرم ون ٹو این ایف آف ای آئی کے میں فائنائیٹلی سب ایڈیٹیو کی جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ بہتی یوز کریں گے اسی طرح کاؤنٹیبلی سب ایڈیٹیو کی جب ہم بات کریں گے کاؤنٹیبلی سب ایڈیٹیو تو اس میں بھی بلکل سیم یہی جو ڈیفینیشن ہے انفینٹی کے لیے انفینٹی سیکنس تو ہمارے پاس ایکول کا سین جو ہوگا وہ ہمارے پاس لیس سین ایڈیوڈو ہوگا جب ہمارے پاس کاؤنٹیبلی سب ایڈیٹیو کی بات ہوگی تو تم ہم یہ والا ریزلٹ یوز کریں گے اور جب ہمارے پاس کاؤنٹیبلی ایڈیٹیو کی بات ہوگی تب ہم یہ والا ریزلٹ یوز کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی پھر بھی کسی قسم کا سوال ہوتا آپ کومنٹ باکس میں ہیں مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ ہمارے پاس ایک ایمپورٹنٹ تھیورم ہم کریں گے ایک پونٹرٹ سیکشن سٹار کرنے جا رہے ہیں مجر مجر کی دیفینیشن کریں گے اور ایک مونٹون کنورجن تھیورم کو ہم ڈسکس کریں گے تو تب تک اللہ حافظ مجر کی دیفینیشن کریں گے